وزیر قانون صاحب یہاں موجود ہیں اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ یہ میرے سمیت تمام صحافی جو انہوں نے کالی پٹی بانجے ہوئی ہے تو یہ ایک حسین امتزاج ہے اور بھلے کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وزیر قانون صاحب کو پتا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں پہ صحافی نہیں بلکہ میرا ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ صحافیوں سے بڑھ کے حکومت پہ تنقید کرے گا لیکن پھر بھی وہ آگئے یہ ایک جمہوری رویہ ہے جو کہ جس کا کہ ہمیں حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور مجھے پہلے بھی آپ کی بار روم میں بات کرنے کا موقع ملے تو یہ جو بار روم ہے یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا پرسپیکٹیو صرف اسلامباد تک محدود نہیں ہے ہم کیونکہ وفاقی دار الحکومت کی بار اسوسییشن کا بار ہے تو یہاں پہ قومی معاملات بات ہوتی ہے تو یقیناً جو ایک یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے اس پہ آپ سب نے بات کی ہے لیکن کچھ اور باتیں بھی میرا خیال ہے وہ بھی وزیر قانون صاحب کے نوٹس پہ لانی ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں صحافی ان کو کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں تو یہ صرف رپورٹنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی رپورٹنگ سے بہت سے جو اہم ایشیوز ہیں وہ پوری قوم کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو پچھلی حکومت تھی دوہزار تیرہ میں جو آئی تھی تو اس دور میں ایک پیکا قانون آیا تھا تو جب ہم نے اس پہ اس وقت تنقید کی تو اس وقت کے جو کچھ حکومت کے وزیر تھے وہ ہمیں کہتے تھے شاید آپ کا کچھ سیاسی جنڈ ہے ہم نے ان کو اس وقت بھی سمجھایا کہ بھائی آپ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ قانون جو ہے یہ آج آپ دوسروں کے خلاف بنا رہے ہیں کل کو یہ آپ کے خلاف استعمال ہو اور پھر وہی ہوا جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو وہی جو پیکا ایکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون اور باقی جو آپوزیشن کی جماعتیں ان کے خلاف استعمال ہوا یہاں پہ ساکر بشیر صاحب ہیں رضوان قاضی صاحب ہیں سب کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال سردیاں تھی تو اچانک ایک وہ جو پچھلا مسلم لیگ نون کا بنایا ہوا پیکا قانون تھا اس میں ایک ترمیم کا ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اور اس سیاہ قانون کو مزید سیاہ کر دیا گیا یعنی کہ ڈبل سیاہ کر دیا گیا تو ہم جناب صبح صبح بھاگے بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہم نے یہاں بے ریٹ دائر کی اس کی سماعت ہوئی اتر من اللہ صاحب نے اس کی ہیرنگ کی اور اس کا کچھ حصہ جو ہوا سسپینڈ ہو گیا تو یہ میں آپ کو بتائے رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جب وہ آزادی صحافت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مبنی جب وہ کوئی پالسی سامنے لے کے آتی تھی ہم اس کی بھی مخالفت کرتے تھے تو اب اگر آج آپ کی یہاں موجودگی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب کسی کا کوئی سیاسی جنڈہ ہے اور خاص طور پر یہ جو ہائی کورٹ رپورٹر سوسییشن ہے اس کا تو کوئی سیاسی جنڈہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے علم میں یہ لانا ضروری ہے کہ ایک اور بھی قانون ہے وہ پرپوسٹ لاؤ ہے حکومت جو ہے وہ کرمنل ایکٹ کی جو سیکشن فائیو انڈرڈ ہے اس میں ترمیم کر کے تو وہ چاہتی ہے جی کہ کچھ اداروں کے خلاف اگر آپ بات نہ کریں بلکہ صرف اگر آپ نے سوچنا بھی شروع کیا ہے تو بلا زمانت یعنی کہ کسی وارڈ کے بغیر یہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے تاکہ آپ کی اس کے بعد زمانت بھی نہ ہو تو یہ اس طرح کے قانون یہ وہ قانون ہے جو پچھلی حکومت کے دور میں جب پی ٹی آئی کے ایم اے نے امجد نیادی صاحب پرائیوٹ میمبرز ڈے پر انہوں نے بل پیش کیا تو اس میں پانچ سال تھی سزا اور وہی قانون ہے اور اب وہ آپ اس کو دوبارہ تھوڑا سا سزا پانچ کی بجائے تین سال کر کے لارے ہیں تو ایسے قانون نہ لائیں جس سے کہ بعد میں ہم یہ کہیں کہ دیکھیں جی کہ شباز شریف اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق تھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو نواز شریف صاحب کی تقریروں پر اور ان کے بیانات پر پیمرہ نے پابندی لگا دی ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بات کریں اور یہ سینسرشپ کی ایک نئی شکل ہے اور سیاستانوں کے بیانات پر انٹرویوز پر پابندی نہ لگائی جائے تو اس وقت عمران خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی اب کل رات کو وہی پیمرہ ہے اور اس نے وہی کام عمران خان صاحب کے ساتھ کر دیا تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو جب نواز شریف صاحب پر پابندی لگائی گی تھی اس کی بھی ہم نے مخالفت کی تھی اب عمران خان پر لگیا اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے عامی کہہ رہے ہیں جو ہم نے پابندی لگائی ہے وہ ٹھیک ہے جو ہم پہ لگی تھی وہ غلط ہے تو یہ پولرزیشن کا یہ عالم ہے تو اس لیے جو میں نے آپ کے دو تین مسائلیں اس لیے دیئے ہیں کہ ہمارا کوئی پولٹیکل جنڈا نہیں ہمارا مسئلہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین اور قانون ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحافت بطور ایک دارہ ہے یہ صرف اسی صورت میں مضبوط اور مستقم رہ سکتا ہے کہ اگر آئین اور قانون کی بالہ دستی ہوگی اور ازادی صحافت جو ہے وہ مشروط ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ تو اب جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافیوں پر پابندیاں لگ رہی ہیں غیر علانیاں سینسرشپ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ کمزور ہے اور ہماری جوڈیشری بھی کمزور ہے اور جیسا کہ جانگیر جدون صاحب نے یہاں پر جو گفتو کی ہے اس کے بعد مجھے تو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس جو ایک ایڈیشنل اٹورنی جنرل صاحب یہاں پر موجود ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بتا دیجئے گا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ ان کے خلاف کوئی آپ کنٹیمٹ کا نوٹس دے دیں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو کیونکہ میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں تو عرض صرف یہ کرنا ہے کہ جدون صاحب نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انہوں نے وہ ایک ایسی صاحب جو ہیں جنہوں نے جن کے حکم پر یہ ساری کاروائی ہوئی تھی اور جن کا نام جو ہے وہ ساکر بشیر صاحب کی دتانہ ربنا میں درخواست ہے اس میں ان کا نام بھی ہے انہوں نے ان کو کہا کہ ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے تھی لیکن شکر کریں کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر درز نہیں کی تو اب ہم بڑی ہی عزت اور احترام سے جناب وزیر قانون صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ جناب وزیر پہلے تو ایک شیر عرض ہے کہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پہ تحمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پہ تو یہ جو ایسی صاحب ہیں انہوں نے پتہ نہیں کونسی ہوا کے دباؤ پہ یہ تحمت تراشی ہے لیکن تارد صاحب جو ہے وہ کیونکہ ہمارے مہمان ہیں ہم ان کی تمام عزت اور احترام کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بڑی آجزی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم اب جو ساکر بشیر کی درخواست میں جن لوگوں پہ کہا گیا مقدمہ درج کریں ان پہ نہ کریں آپ پلیس ساکر بشیر اور اس کے ساتھیوں اور میرے خلاف مقدمہ درج کریں اور میں ان کی زمانت نہیں دیتا اپنی زمانت دیتا ہوں کہ آپ اگر میرے پہ ایف آ یار درج کریں گے میں زمانت ہی نہیں کراؤں گا میں زمانت ہی نہیں کراؤں گا کہا کہ نہ آپ کو تکلیف ہو نہ ان کو تکلیف ہو نہ نوید صاحب کو تکلیف ہو کیونکہ دیکھیں ہمیں بھی سارا پتہ ہے کہ یہ جو ایسی صاحب ہیں ان کے اوپر جو ڈی سی صاحب ہیں وہ کدھر سے آئے ہیں کہاں کہاں انہوں نے سرف کیا ہے اور اوپر جو پھر ڈی ای جی صاحب ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ انکوائری کریں اور پھر جو آئی جی صاحب ہیں سب کا پتہ ہمیں دیکھیں آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں کبھی آپوزیشن میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں اور ای سی صاحب ہیں یہ آپ اپنے آپ کو پاکستان کی مستقل اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں یہ ہے پاکستان کے اصل اسٹیبلشمنٹ اور ان کا ایک خیال ہے کہ یہ سیاستدان کے آئے آگے پیچھے کیونکہ دیکھیں مجھے بھی بہت سی باتیں میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا میں نے جب یہ واقعہ ہوا رانہ سناولہ صاحب سے میں نے خود بات کی تو رانہ صاحب کو بڑا افسوس ہوا رانہ صاحب نے مجھے کہا جی میں نے آئی جی سے کہا دیا مقدمہ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد رانہ صاحب کا فون آیا کہ نہیں وہ آئی جی کہہ رہا کہ میری تو صلاح ہو گی میں نے ساکیب کو فون کیا میں نے کہا یار آپ نے صلاح کر لیا تو مجھے بتا دینا تھا یہ قسمیں کھائے کہ نہیں سر کوئی صلاح نہیں ہوئی اب وہ رانہ صاحب اور میرے درمیان جو ہے وہ ہم آپس کافی فون پر بابت کرتے رہے تو بیج میں سے پتہ یہ چلا کہ آئی جی صاحب جانا وہ غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر داخلہ کے ساتھ تو جو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے وزیر قانون اور ان کے وزیر داخلہ کے ساتھ بھی کس کس نے کتنی غلط بیانی کی ہوگی اب میں آپ کو ایک آخری واقعہ سناؤ ایڈیشنل ٹارنی جلل صاحب بھی در موجود ہیں یہ تھوڑے دن پہلے ایک پی ای فیو جی کے کیس پہ ہرنگ ہو رہی تھی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں تو وہ طرح صاحب کیس ہے کہ جو الیکٹرونک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو بھی وہی حقوق مل جائیں جو کہ پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں تو اس پہ ہم نے گزارش کی تھی کہ آئی ٹی اینی کے قانون میں ترمیم کر کے جو رائٹس پرنٹ میڈیا کے ہیں وہی الیکٹرونک میڈیا کو دے دیئے اس کی کئی ہفتوں سے ہیرنگ ہو رہی ہے بار 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 اور مجھے انہوں نے امائیکس بنایا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے اتر منیلا صاحب نے بنایا تھا اور ابھی بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے تو پچھلی ہیرنگ پر ایک پروپوسٹ لاو پیش کیا گیا آئی ٹی اینی کے قانون میں نہیں پیمرا لاو میں پیمرا آرڈیننس دوزار دو میں ترمیم کا ایک قانون پیش کیا گیا کہ جی یہ ہم ترمیم کر رہے ہیں جی تو اس سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ جناب قادی صاحب بھی تھے ساکر بشیر صاحب بھی تھے یہ رزوان صاحب بھی تھے تو ہم صاحب نے کہا جی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہم نے پڑھ کے سنایا کہ تنخواہ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ چھے مینے تک اگر کسی کو تنخواہ نہ ملی ہو تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو تنخواہ نہیں ملی چھے مہینے تو وہ چیف جسٹس صاحب نے گایا رہا آج کے دور میں تو کسی کو ایک مینہ تنخواہ نہ ملے تو وہ بچارہ جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے پیدا تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ جو پی بی ہے اس کا بھی وکیل تھا شارع تھے تو یہ قانون جو ہے یہ حکومت کی طرف سے وزارت اطلاعات کا بنایا ہوا مسابدہ جو ہے وہ ادھر پیش ہوا طارد صاحب ایڈیشنل ٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ وہ اس کی گواہی دیں گے ان کی فائل میں ابھی تک لگا ہوگا قانون تو ہم نے اس کو کہا جی کہ نہیں ہمیں قبول نہیں ہے انہوں نے پھر کہا جی سٹیک اولڈرز کی ایک کمیٹی بنائے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ آپ اس میں کنسلٹیشن کرے اور وہ ایک نیا مسابدہ لے کے آئے میں دن آپ نکلا عدالت سے باہر تو خبر پہنچ گی ہوگی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب صاحبہ کے پاس انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کی انہوں نے بڑی حرانگی ظاہر کر کے کہا کہ یہ کون سا قانون ہے جو عدالت میں ڈسکس ہوئے چھے مینے والی بات تو ہمارے قانون میں ہے یا نہیں اب میں ذرا پریشان ہو گیا میں نے پھر وہ جو انہوں نے عدالت میں جو قانون پیش کیا تھا وہ پھر میں نے دوبارہ پڑھا تین دفعہ اس میں چھ مینے لکھا ہوا تھا میں نے ان کو میسیج کیا میں نے کہا جی یہ وہی قانون ہے میں نے ان کو بھیج بھی دیا انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ تو یہ ہمارا ایسے کو تعلق نہیں اب میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کوڈ نے بلالیا اگلی پیشی پہ کہ وہ جو پہلے جو قانون پیش ہوا ہے وہ کس نے دیا ہے اور آپ نے جو وہاں پہ ایڈیشنل ٹارجنز صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے تو ان کی کیا کریلیبلٹی رہ گی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دیکھ لوں گی اب یہ میں نے ساری بات آپ کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو سیاستانوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں چیرمن پیمرہ صاحب ہمارے دوست ہیں نواز شریف پر بھی پابندی انہوں نے لگائی تھی اب عمران خان پر بھی پابندی انہوں نے لگائی ہے اور جو سیکٹری انفرمیشن صاحب ہیں نا جو پاکستان میڈیا ڈیولیمنٹ آثورٹی کا بل لے کے آئی تھی تو اس وقت عمران خان کے دور میں بھی یہی سیکٹری انفرمیشن تھی اور اب شباز شریف صاحب کا دور ہے اور یہ جو سارے قانون مرون آ رہے ہیں اور یہ جو بھی ہمارا دکھ کی داستان ہے ابھی بھی یہی سیکٹری انفرمیشن عمران خان بدل گیا شباز شریف بھی چلا جائے گا لیکن یہ چیئرمن پیمرہ اور سیکٹری انفرمیشن یہ یہی پہ ہیں تو آپ کو صرف میں فوڈ فر تھوڈ یہ دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کریں یہ آئی جی صاحبان یہ سیکٹری صاحبان یہ آپ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں جس طرح امبیرس کیا ہے مریم وارنگ زیب کو کہ وہ کوئی اور قانون بنا کے بیٹھی ہوئی ہے عدالت میں آکے کوئی اور قانون پیش کر دیا ہے تو اینا دے روگ اینا تو اینا نے تو آڑی بیسٹی کرا لی ہے اینا کو بچ کے رو